اسلام علیکم آج بنائیں گے کیما کریلے کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو لوگ کریلے نہیں کھاتے جن کو کڑوے رکھتے ہیں وہ بھی یہ مانگ مانگ کر کھائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے تین پاؤ کریلے تھے جن کو میں نے چھیل کر اس طرح سے گول سلائس میں کٹ لیا تھا اور ان کے اندر بلکل باریک سوفٹ بیچ تھے جن کو میں نے نکالا نہیں ہے اب ان کی کرواہٹ کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر ڈالیں گے ایک سگریٹ چمچ نمک نمک ڈالنے کے بعد ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مسل لیں گے جتنے بھی اس میں بیچ ہوں گے وہ علیدہ ہو جائیں گے اور نمک ڈالنے سے ہی ہوگا کہ یہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور جتنا بھی اس میں کروا پانی ہوگا کریلوں کا وہ نکل جائے گا تو اب اچھے سے نمک لگانے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم کور کر کے رکھنیں گے ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں یہ کافی کریلے سوفٹ ہو گئے ہیں اور جو اس کے اندر موٹے والے بیچ تھے وہ علیدہ ہو گئے ہیں اب اس میں جتنا بھی پانی ہے پانی کو ہم نے چوڑ لیں گے اور کھلے پانی میں کریلوں کو تین سے چار بار اچھے سے دھولیں گے کیونکہ اس میں نمک ہے اور موٹے والے بیچ ہیں تو اس کو کھلے پانی میں اچھے سے دھوک کر ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اس کے بعد ہم کیونکہ تیار کر لیں گے تو کڑائی میں ایک کپ ڈال دیں گے آئل اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے کریلے کریلوں کو دھوکر میں نے ڈرائی کر لیا تھا اب یہ تمام کریلے ڈالنے کے بعد پہلے سب سے پہلے ہم نے آئل میں کریلوں کو فرائی کر لینا ہے فرائی ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہلکا سا کلر آ جائے تو یہاں پر تقریباً پانس سے چھے منٹ لگے ہیں کریلوں کا کلر اچھا سا اس میں گولڈن کلر آ گیا ہے جیسے ہمیں چاہیے تھا تو زیادہ ہم نے یہاں پر اس کو ڈارک نہیں کرنا تو تمام فرائی کی ہوئے کریلے نکال لیں گے ان کو لیدہ رکھ لیں گے اس کے بعد اسی آئل کو مسالے کے لیے سمال کریں گے تو آئل میں ڈال دیں گے پیاز دو بڑے سائز کے پیاز سے بلکل بارک کاٹ کر آئل میں ڈال دیں گے اور پیاز کو یہاں پر ہم نے فرائی کر لینے ہے اتنا فرائی کریں گے کہ پیاز کے اندر لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے تو پیاز میں زبردست سا کلر آ گیا ہے اس کے اندر ہم کیمہ شامل کر دیں گے چار سو گرام یہ چیکن کا کیمہ ہے اب اس طرح سے یہ ڈالنے کے بعد پیاز کے ساتھ ہم نے فرائی کر لینے ہے کیمہ کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہاں پر اس کا کلر پنک سے وائٹ ہو گئے ہیں آپ نے کیمہ کو پیاز کے ساتھ بلکل میریم آج پر فرائی کر لینے ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹماٹر ٹماٹر ہے ایک بڑے سائز کا بارک کاٹ کر ڈال دیں گے اور چار سو مجھ ڈال دیں گے فریش لہسن ادرک کا پیسٹ یہ ڈال کر اس کو ہلکا سا مکس کر دیں گے جیسے ہی رہسن کی خوشبو آنے لگے گی تو اس کے اندر ہم مسالی شامل کر دیں گے تو مسالوں میں ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ایک سو ٹیٹ چمچ کھوٹی ہوئی لائلویچ آپ اس میں ضرور شامل کریں اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور ایک چمچ ڈال دیں گے اس کے اندر دھنیا پاوڈر اور آدھی چمچ حلدی پاوڈر ڈال دیں گے ذائکی کے ساب سے ایک چمچ ڈال دیں گے اس کے اندر نمک یہ مسالیں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرتے ہوئے پکائیں گے یہاں پر آپ نے سلو آنچ پر پکانا ہے تاکہ مسالوں میں نیچے نہ لگیں اور یہاں پر اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس میں جتنا بھی پانی ہے یعنی کہ چکن کا بھی پانی نکلا ہے اور جو ٹوماتر ڈالے تھے اس کا بھی پانی نکلا تھا تو اس پانی میں ہم نے مسالوں کو پکانا ہے یہاں پر دیکھیں دو سے تیم نیٹ لگے ہیں مسالے چکن کے کیمے میں بہت اچھے مکس ہو گئے ہیں ٹاماتر بھی یہاں پر سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب چکن کے کیمے کو ہم نے گلانا ہے تو اس میں ایک گلاس ڈال دیں گے پانی ہلکا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے آٹھ منٹ کے بعد ڈھکن کھول کر میں چیک کر لیا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی ہے تو ڈھکن کھول کر اس کو پکائیں گے اس پائنٹ پر باریکٹی بھی سبز میچو ڈال دیں گے کیمے میں ہری میچو ڈالنے سے بہت اچھے سی خوشبو اور ذائقہ آتا ہے یہ ڈال کر اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے پانی ہاں پر بلکل ہم نے ڈرائی کر لینے ہے اس کے بعد جب ہلکا سا اس کے پر کیمے کے پر آئل آ جائے گا تو فرائی کیے ہوئے کریلے اس کے لیے ڈال کر اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے یہاں پر ابھی یہ بلکل بھی تیار نہیں ہے اس کو دنبالی آنچ پر 5 سے 6 منٹ کے لیے ضرور رکھنے ہے تاکہ مزید کریلے اچھے سے پک جائیں تو یہاں پر دیکھیں دمپا رکھنے کی وجہ سے آئل سارا اوپر آگے ہے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے کریلے کیمہ ہمارا پر فیکٹ تیار ہے اچھے سی خوشبو کے لیے باریک پیسا ہوا گرم اس کے پر شڑک دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یقین کریں بہت زیادہ یہ ٹیسٹی کیمہ کریلے کی ریسپی تیار ہوئی تھی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کی گھر والے کریلے نہیں کھاتے جو بچے کریلے شون سے نہیں کھاتے وہ بھی مانگ مانگ کر کھائیں گے کیونکہ یہ مہت زیادہ ٹیسٹی کیمہ کریلے کی ریسپی بن کر تیار ہو گئی تھی تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہوں تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ